یہ تو یہ باتیں ہیں وہ بلد جو خراب ہوتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوا کیوں خراب ہوتا ہے میرا خیال ہے آن سے دو سو سال بات ابھی تو اس کا ناول کا میرا خیال ہے کہ نا ذکریہ صاحب کو پتہ چلتا ہے اور میں بھی سمجھتی ہوں مجھے بھی معلوم نہیں ہے لیکن میرا پورا یقین ہے کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حرام کھانے والے بظاہر پھلتے پھولتے ہیں ان کے کوٹھیاں بنگلے پجیرو لڑکوں کی شادیاں لیکن ان میں جو ایک مایوسی کی جو چال چلی جاتی ہے نا وہ ان کو چاہے جسمانی طور پر وہ زندہ رہیں اندر سے وہ ختم ہو جاتے ہیں یہاں ساری ہنس سندھ کے گتھ جمع تھے اور سمن کی نویت پر غور و فکر میں مشغول تھے ان کے حلق سے ایسی آوازیں نکل نہیں تھیں جیسے جیسے جلتی اس طریق پر پانی کے چھینٹے پہلے راجہ گتھ نے ایک نو عمر گتھ کو سارے جنگل میں مخبری کے لیے بھیجا جسی میں تشفی ہو گئی کہ بات کو لے اونے والا کوئی موجود نہیں تو آپ اس میں گفتگو ہونے لگی ایک بوڑے گتھ نے کہا راجہ گتھ دیکھتا ہم پر کیسی افتاد پڑی اس پار جب جنگل کے باسی جمع ہوں گے تو ہمیں ضرور جنگل بدر کر دیں گے وقت تنگ ہے ہماری تیاری نہیں ہے چیل اقاب شاہین شکرے سب ہماری جان کے دشمن ہیں تجھ کو کر کچھ کرنا ہے تو اب کر اب پرنامے بتا دے کہ ہم اپنا اپنا مو لے کر جہاں چاہیں چلے جائیں ہم مردار کھاتے ہیں تو میں سے کسی کوئی اس حقیقت پر اعتراض ہے راجہ گتھ نے سوال کیا نہیں 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 سب بولے اور ہم چاند راتوں میں دیوانیں پھرتے ہیں پھر کسی کو کیا کیا کسی کو ایک ٹکڑی سی آواز آئی ہے نا سب پرندوں کو ہے ان کو دیوانگی سے خوف آتا ہے سیدھی سی بات ہے راجہ آپ پرندوں سے کہیں کہ ہمیں جنگل بدر کرنے کی بجائے وہ اپنا محاصبہ کریں سکونِ قلب کیا مطلب ہے آپ کی نظر سکونِ قلب کا مجھے کہ قلب سکون میں آجا اور بند ہو جائے تو سکونِ سکون وہ بھی ہے اس کی بھی بڑی آردو ہوتی کہ موتو قبلانتا موتو مرنے سے پہلے مر جاؤ یہ بھی ایک حکم ہے لیکن اس کی بات پھر ہم بعد میں کریں گے کہ پروگرام میں سکونِ قلب سے یہ مراد ہے کہ انسان اپنی اندر کی ایولیشن کے لیے بے قرار بار تو ہو رہی ہے لیکن اندر سے بھی وہ اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کیا خواہش مند ہے اور انسان کا سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑا اس کا خوف دہندہ جو ہے وہ انگزائیٹی ہے تشویش انسان تشویش سے نکلنا چاہتا ہے وہ چاہے مشرق کا ہو چاہے مغرب کا ہو انگزائیٹی کی بیماری سے نجات حاصل کرنے کا خواہش مند ہے ان لوگوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے بنائے ویس نے انگزائیٹی کو دور کرنے کے لیے نشاہ اختیار کیا ہے سکیٹرس کے لیے ہیں ہسپتال بنائے ہیں بہت کچھ کیا ہے لیکن جب آپ پھر ان کے اخبار رسالے پڑتے ہیں وال سٹریٹ میکنگ سے لے کر ٹائم ویکلی تک آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بدستور تشویش کے ویسے ہی مارے ہوئے ہیں جیسے انپائے مار اور خارو پریچان اور دردوان قوموں کے لوگ مارے ہوئے ہیں اسی طرح سے مشرق بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی اس انگزائیٹی سے خوف سے خوزن سے اور ملال سے نجات میرے کامنٹ ہندیسی کیا شاہد آپ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ خوزن اور ملال ہوتا کیا ہے جس روز آپ کو پتہ چلا جانتے ہوں کہ ظلم مجھے پورا شکین ہے مجھے پورا شکین ہے کیونکہ وہ شاعر ہیں جی بلکل اور بہت اچھے شاعر ہیں اور مجھے پورا شکین ہے کہ رات کے پچھلے پہر ان کے ضرور دھر کے اردگردان دھی چلتی ہوگی جس کا ان کو صرف احساس ہوگا جو لوگ واقعی حزن اور ملال میں پھنس جاتے ہیں اور برسوں اس تشویش میں رہتے ہیں ان کو ضرور سکونی قلب کی تلاش ہوتی ہے وہ چاہے ایک عشق کریں چاہے نیا کاروبار کریں چاہے شہر چھوڑ کے چلا جائیں چاہے پروفیشن تبدیل کر لیں وہ اس کیفیت سے ضرور رہائی جاتے ہیں اور اسی کا نام انہوں نے سکونی قلب رکھاوا اس کیفیت سے نکل جانے کا نام چاہے بڑی کیفیت میں پھنس جائیں اس سے بڑی تکلیف میں پھنس جائیں آپ نے دیکھا ہے کہ جب ایک گھر میں پچیس تیس سال تک غریبی رہتی ہے تو وہ ساری شخصیتیں جو ہے اس گھر کی کیسی ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں چاہے ہم اس سے زیادہ غریب ہو جائیں لیکن اس جمعیلے سے ہم ضرور نکل جائیں جب کوئی شخص چالی تیسری پشت ہو جاتی اسے امیر ہوئے ہوئے وہ کہتے ہیں میں اس چیز سے نکل جاؤں جس کا نام امیری ہے اور اسی کی تلاش کو سکونی قلب کہتے ہیں اچھا آپ کی کچھ سال پہلے طبیعت خراب تھی جی کچھ لوگ ہیں جن کی طبیعت بیمار ہو جائیں تو وہ شور غوغہ کرتے ہیں روتے ہیں پیٹتے ہیں آپ کیسے ڈیل کیا آپ نے یہ جو بیماری آئے اس کو تحمل سے میرا خیال ہے جی کافی تحمل سے لیکن ایک چیز جس نے مجھے بہت بچایا بیماری کے دوران وہ یہی تھی کہ بیماری نہ تو مجھے کسی انسان نے عطا کی ہے کہ میں اس کے خلاف شکایت کروں یا لیٹر ٹو دو ایڈیٹر لکھوں کہ اس آدمی نے مجھے یہ زہر پلایا تھا جس کی وجہ سے نہیں مجھے کسی اپنے گھر کے لوگوں سے کسی سے شکایت تھی اگر شکایت ہوتی تب بھی میں کر سکتی تھی مجھے اتنا یقین تھا کہ بیماری بھی اوپر سے چلی آتی ہے اور جائز چلی آتی ہے اور جائے گی بھی اوپر کی مرضی سے تو پھر باویلے کا تو وہاں جگہ ہے نا جہاں انسان ظالم کو دیکھ لے جب معلوم ہی نہ ہو اور کسی کو کہی نہ سکے انسان کے بھئی ظالم بڑی ہستی ہے تو پھر کیا کیا جائے پھر تو صبری کرنا کرتا آپ نے پلیز لکھیں بہت سے ٹیلیویشن کے لیے جن کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اشفاق صاحب کی چھاپ دم اور لگتی چلی ہے آپ کا فیورٹ پلی کون سا ہے ٹیلیویشن کے لیے میرا اپنا کھیلنے آپ کا اپنا پلی میں نے تجھے کوئی ایسا خاص کھیلنے لکھا جیسے میں اپنا فیورٹ کیسے کھوں مجد صاحب کوئی بے شمار ہے یہ تو میرے خال میں وہ کسی نفسی سے کھوں نہیں کسی نفسی نہیں کوئی خاصی نی ایسا نہیں اشفاق صاحب کا کون سپلے جو آپ سمجھتی ہیں بہت اچھے جس کو دیکھ کے دوبارہ بھی چور بخار میں رخا جی مجھے صرف نئی زندگی ہی نئی میڈیا ہے میں سمجھتا ہوں جیسے جیسے میں پسور پسا ہو گیا ہوں ایک والی اللہ اب تال بھٹا 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 جی چورا سے بنا کرتے ہو تو بھٹا بھٹا آپ کو چورت ہو رہی ہے آپ نے مجھے بہت کچھ اتا کیا ہم ترکی ابھی آپ کو بہت کچھ اتا کرتے رہیں گے اشفاق صاحب آپ کا فیورٹ پلے کون سا میرے تو تقریباً سارے ہی فیورٹ ہیں اس لیے لیکن ان میں کوئی کوئی مارڈسٹی بھی چیز ہوں مارڈسٹی بھی چیز ہے میں کوئی خلاب ہے ہی نہیں میں جس کو اٹھا کے دیکھتا ہوں تو اس میں سے عجیب طرح کی خوشوہ آتی ہے اور میری اسی کنسیٹ سے جو اصل میں کنسیٹ نہیں ہوتی شرارت ہوتی ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں اصل میں پریم میں ابھی کچھ لکھا نہیں گا یہ لوگ کہتے ہیں بچے کہ ایک مبسا افثانے بہت اچھے ہیں ملکو سائی کہتے ہیں ہاں بلکو ٹھیک ہے تو اس مرتبہ میں نے دوبارہ چلے غور سے دیکھا تو میں بھلا شرمندہ سا ہو کے بیٹھا رہا کہ یہ کوئی پلیز تو نہیں اچھا یہ تو ایسے بچگانہ سی باتیں ہیں جو میں اپنے اس حید میں کرتا رہا تو لوگوں کی مرمانی ہے کہ ان کو پسند آتی نہیں تو جب یہ دوسرے دیکھتا ہوں کبھی مل جائیں کہیں سے تو اس میں بھی بے شمار خامیاں اور غلطیاں نظر آتی ہیں جو رہ جاتے ہیں لیکن جہاں تک سرمنائزیشن کا تعلق ہے وہ میرے دل کی آواز ہے وہ میں ضرور کروں گا وہ ہر بڑا پلی رائی تھی ہے بڑا پلی رائی تھی ہے اشراق صاحب دلکتا ہے حالانکہ جہاں تاہب ایک محبت صاحب سانے جب شروع ہے تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے وہ اشفاق صاحب کو یاد ہوگی کہ ان کا جو پہلا پلی تھا اس کا اصل نام تھا آنک کی پتلی یعنی جو ہمیں سکرپٹ دے گئی اس کے اوپر آنک کی پتلی لکھا ہوا اس کے بعد اشفاق صاحب کو رات کو پتا نہیں کیا سوجی کہ نہیں یار یہ اس کے بڑے عجیب و غریب اور اوٹ پٹان قسم کے نام ہونے چاہیے ایسے نام ہونے چاہیے جو لوگوں کو یاد نہ رہیں یعنی خاص طور پر اور پلے یاد اس طرح ہے